جی ویورز اس وقت شاہ شامل صفریز کے دربال کے احادے سے جب آپ مین انٹرنس سے اندر کی جانے بائیں گے یعنی روڈ سے اندر کی جانے بائیں گے تو سیدھے ہاتھ پر آپ کے ایک امام بارگاہ پڑے گا اور یہ سامنے ایک مرکزی علم لگاوا ہے آپ کے الٹے ہاتھ پر جب آپ آئیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پر ایک مرکزی علم لگاوا ہے اور جب آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانے بائیں گے تو یہاں مرکزی امام بارگاہ شاہ شامل صفریز وہ موجود ہے یہ قدیمی امام بارگاہ ہے یہاں پر تقریباً جتنے بھی بڑے ملتان سٹی کے جو جلوس وغیرہ ہوتے ہیں تقریباً اسی امام بارگاہ سے برامت ہوتے ہیں یہ مرکزی امام بارگاہ ہے یہ بیچ میں ہے مرکزی امام بارگاہ کے اہاتے کے اندر یہ مرکزی علم لگاوا ہے یہ کافی تقریباً بڑے پیار مانے پر ہے یہاں پر مجالس وغیرہ کا سلسلہ اکثر جاری رہتا ہے مختلف ایام میں ایام اعزاہ میں اور جیسے جشن وغیرہ کی ایام ہوتے ہیں ان میں تو یہاں پر یعنی یہ مین مجلس اعزاہ کے لیے یہ مین جو پنڈال ہے اگر میرے کیمرہ میں نے آپ کو دکھا پائیں تو یہاں پر جو ہے یہاں پر مجلس کا مین پنڈال ہے اور یہاں پر مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کی جاتی ہے یہ مرکزی علم ہے ناظرین شاہ شمس طبیل سرکار کی جو امام بارگاہ ہے مرکزی امام بارگاہ شاہ شمس علم کا مرکزی علم ہے مرکزی علم پر اس وقت ہم موجود ہیں جیسے کہ میرے کیمرہ میں نے کہا آپ نے دکھا پایا اندر چراغاں بھی کیا جا رہا ہے یہاں پر عزادار آتے ہیں مولا باپن ہوائی سلطر کے علم پر حضریت جاتی ہے اور اسی بارگاہ میں جب آپ تھوڑا آگے آئیں گے تو ایک اور علم نصب کیا گیا ہے اور اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں پر کچھ طربتیں موجود ہیں اور حضر مخدوم پیر سید سخیلال شاہ بادشاہ جو ہیں ان کا بھی یہاں پر طربت موجود ہے اور سیدھی آت پر یہاں جب آپ آئیں گے تو شہید حق زہرہ علامہ ناصر عباس سید علامہ ناصر عباس ابن ملک باہد بخش تھا ان کا جو ہے یہاں پر طربت مبارک ہے وکیل بلایت خطیب العیمان زاکر شام غریبہ شہید اہاتے کے اندر ہی تقریباً یہ چیزیں آپ کو یہاں پر مجسر ہوں گی جب آپ مین ایڈرنس سے یعنی روڈ سے جب آپ اندر کی جانب آئیں گے تو یہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر پڑے گا مرکزی امام بارگاہ شاہ شمست اپریس اپنے پیارے چینل کو پلیس ویورز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے آپ کا اپنا پیارے چینل الفکارا سبسکرائب کیجئے